یا پریشانی محسوس کر رہا ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے اس کے ازالے کے لیے کن الفاظ سے اپنے رب کو پکارے کیونکہ رب کے سوا اور کون ہے جو کسی بے قرار کی سننے والا ہو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُزْدَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوء پھر بھلا بتاؤ وہ کون ہے جو بے قرار کی مزدر کی پکار سنے اور اس سے تکلیف کو ہٹا دے وہ صرف اللہ سبحانو تعالیٰ ہی ہے اور ہمارے دل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں وہ جس طرف چاہیں ان کو پھیر دے کیونکہ بعض وقت انسان ہر چیز کے ہوتے ہوئے ہر نعمت کے ہوتے ہوئے اپنے دل کے اندر ایک غم ایک ڈپریشن ایک تکلیف محسوس کرتا ہے اور بعض وقت اسباب کچھ جانے بوجھے ہوتے ہیں اور بعض وقت اسباب جانتا بھی نہیں انسان اور فگر آؤٹ کرنے کے باوجود انیلائز کرنے کے باوجود مختلف سیچویشنز کو انسان اپنا محاسبہ کرنے کے باوجود کہ کس چیز نے اس کو غمگین کیا یا دکھی کیا اس کو سمجھ بھی نہیں آتی تو ایسے میں پھر حل کس کے پاس ہوگا صرف اور صرف اس رب کے پاس جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے جس کے دو انگلیوں کے درمیان ہمارے دل ہیں وہی ہمارے دلوں کو خوشی اور سکون سے بھر سکتا ہے اس لئے ہمیں خوب خوب توجہ کے ساتھ اسے پکارنا چاہیے حدیث میں آتا ہے ابو حرارہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ عز و جلہ کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اسے وہ چیز ضرور اتا فرماتا ہے خواہ وہ اسے جلدی اتا کرے یا اس کے لئے زخیرہ کر کے رکھ لے یعنی آخرت کے لئے اور پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ جب دعا کرنے لگے تو اس سے پہلے اللہ سبحانو تعالی کی حمد و سنہ ضرور بیان کریں تسبیحات کی کئی قسمیں ہیں حمد و سنہ کے کئی الفاظ ہیں آج ہم کچھ نئے الفاظ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک صحابی نے نماز کے دوران جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکو سے سر اٹھایا تو انہوں نے یہ الفاظ پڑھے بے ساختہ بے اختیار اللہ کی تعریف کے الفاظ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو پوچھا کہ آپ میں سے کس نے یہ کلمات ادا کی ہیں کیونکہ میں نے دیکھا کہ تیس سے زیادہ فرشتے لپکے ہیں ان کلمات کو اٹھانے کے لئے یعنی اتنے زیادہ یہ الفاظ پسندیدہ تھے یہ کلمات اتنے خوبصورت تھے تو اس لئے نماز کے اندر بھی رکو کے بعد بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے اور عام حالات میں بھی جب ہم اللہ تعالی سے کچھ مانگنے لگیں تو اس وقت اللہ تعالی کی حمد و سنا کے طور پر بھی اس تسبیح کو پڑھا جا سکتا ہے اور پھر اسی طرح ایک اور تسبیح بھی ہے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شئین بعد اے اللہ اے ہمارے رب تیرے ہی لئے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں زمین بھر جائیں اور ہر وہ چیز جسے تو چاہے کہ وہ بھر جائے یعنی خوب خوب تیری تعریف اور تیری حمد و سنا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درود پڑھا جائے اور پھر اپنے دل کی حالت اپنے رب کو بتائی جائے اور اپنے زبان میں یا پھر مسنون دعاؤں کے ذریعے اللہ سبحانو تعالی سے مدد مانگی جائے حقیقت یہ ہے کہ رنج و غم انسانی زندگی کا حصہ ہے اور جتنا بڑا کوئی غم ہوتا ہے اس پر اتنا ہی بڑا عجر و ثباب ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے جتنی مصیبت بڑی ہوگی اتنا ہی عجر بھی بڑا ہوگا اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تو ایسے میں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے اور بار بار اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو اتمنان دینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا خبردار سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ غم اور تکلیفیں اور صدمیں انسان کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں اور انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب اللہ تعالی بندے کو کسی مصیبت کے ساتھ آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت اور کیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالی اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اسے پاک کرنے کا سبب بنا دیتے ہیں جب تک کہ وہ لاحق ہونے والی بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے اسے اللہ عز و جلہ کے علاوہ کسی اور کے در پر پیش نہیں کرتا یا اسے دور کرنے کے لیے غیر اللہ کو نہیں پکارتا کیونکہ جب انسان اللہ کسی وا کسی اور کو پکارتا ہے تو اللہ تعالی پھر انسان کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو مل کر رہتا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی معاف کر دے اس سلسلے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بعد درستگی کیسے ہو سکتی ہماری جان کیسے چھوٹ سکتی ہے کہ لئیس بی امانیی کم ولا امانیی اہل الكتاب من یعمل سو ان یجزبی ولا یجد لہو من دون اللہ ولیم ولا نصیرہ یہ نجات کا دار و مدار نہ تمہاری عرضوں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی عرضوں پر جو بھی برے کام کرے گا اس کی سزا پائے گا اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا حامی و مددگار نہ پائے گا جو بھی ہم کام کریں گے اس کا بدلہ تو ہم کو دیا جائے گا تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اللہ تم کو بخشے کیا تم بیمار نہیں ہوتے کیا تم غمگین اور رنجیدہ نہیں ہوتے کیا تم تنگی اور پریشانی سے دوچار نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اسی طرح تو تم کو بدلہ دیا جاتا ہے یعنی قرآن مجید میں یہ جو آتا ہے نا میں یہ عمل سو ان یجزہ بھی جو برا کرے گا بدلہ پائے گا تو یہ بیماریاں تکلیفیں دکھ یہ ایک طرح سے بدلہ ہیں پھر یہ یاد رکھئے کہ انسان پر جب بھی کوئی غم یا تکلیف یا پریشانی آئے تو وہ اپنے غم کا حال اپنے رب کو سنائے جیسا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں جب کرب اور تکلیف میں مبتلا ہوتے تو وہ اپنے غم کی داستان اپنے رب کو سناتے قرآن مجید میں آتا ہے انما اشکو بسی وحزنی اللہ کہ میں اپنے غم اور دکھ کی داستان اپنے رب کو ہی سناتا ہوں یعنی لوگوں کے سامنے چرچہ نہیں کرتے تھے کہ ان کے دل پر کیا بیٹ رہی ہے ہاں وہ اپنے رب سے ضرور اپنے غم کو شیئر کرتے تھے اسی طرح یونس علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَنُّونِ اِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ قُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الغَمْ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا پس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تنگ نہ کریں گے تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی اور اسی طرح ہم ایمان لانے والوں کو نجات دیتے ہیں یعنی جس طرح یونس علیہ السلام کو اس کلمے کی بدولت غم سے نجات دی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ باقی اہلِ ایمان کو بھی ہم غم سے نجات دیں گے اسی کلمے کی برکت سے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان عملی طور پر بھی کچھ طریقے اختیار کرے غم کو دور کرنے کے یعنی دعاوں کے ساتھ ساتھ اس سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان جب اس سے کوئی چیز کھو جائے کوئی انسان فوت ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر خبول کرے کہ ایسا تو ہونا تھا کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے انسان کے پاس نہیں رہ سکتی انسان انسان کی صحت اس کی اولاد اس کا مال و دولت اس سے ملنے والے بے شمار نعمتیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے اور اپنا وقت پورا کرنے کے بعد ایک کے بعد ایک چیز رخصت ہوتی چلی جاتی کوئی بھی چیز انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہ سکتی اور this is a fact یہ ایک یقینی بات ہے اس پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے اور جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے تو انسان شکر ادا کرے اور جب کوئی چیز لے لے تو سمجھے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت واپس لے لی اور اس پر مجھے جزا فضا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے اور ایک چیز جانے کے بعد یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر عطا کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مصبت سوچ رکھے اسے اللہ تعالیٰ کا ظلم قرار نہ دے کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا کہ اللہ نے مجھ سے فلان چیز لے لی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی سلمہ کو یہ دعا سکھائی تھی جب ان کے شہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تھا کہ اللہ مجھے اس مصیبت میں عجر عطا کر اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا کر اور بعد میں ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے تو اس لئے تکلیف آنے پر بھی انسان کو الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے یعنی میں ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تکلیف یا رنج و غم کی کیفیت آتی تو آپ فرماتے الحمدللہ علیہ کل حال میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کسرت سے تسبیح کرے کیونکہ تسبیح کرنا انسان کے رنج و غم کو دور کر دیتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَدِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِّنَ السَّاجِدِينَ وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں یعنی لوگوں کے باتیں بنانے پر آپ تنگ ہوتے ہیں بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے یعنی وفات کا وقت آ جائے تو اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ رنج و غم کا علاج کسرت سجود میں ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ کی تسبیح میں اور دوام کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنے میں یعنی عموماً جب انسان پر کوئی غم آ جاتا ہے تو عبادت کی قوت کم ہو جاتی ہے حالانکہ عبادت ہی اس غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے تو اس کی پابندی ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تکلیف ہوتی جب بھی کوئی پریشانی ہوتی فوراں نماز کی طرف رجوع کیا کرتے تھے فرض نماز کے علاوہ نوافل سے بھی مدد لینی چاہیے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حضور سجدے میں پڑ جانا چاہیے تاکہ انسان کی پریشانی دور ہو جائے پھر اسی طرح انسان صبر سے کام لے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے یعنی جو شخص صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر صبر عطا کر دیتا ہے تو اسی طرح یہ ہے کہ انسان زبان سے برے الفاظ ادا نہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر آنسو تو بہائے لیکن زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے آپ نے فرمایا آنکھ روتی ہے دل غمگین ہوتا ہے مگر ہم وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہے اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی کے سبب غمگین ہیں یعنی ہمیں دکھ ضرور ہے لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو پھر اسی طرح انسان جزا فضا نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے کیونکہ انسان زبان سے اگر ایسی باتیں نکالے بھی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں تو اس سے انسان کے غم کا ازالہ نہیں ہو سکتا اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انسان آخرت کا غم خود کو لگا لے کیونکہ جو شخص آخرت کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے لئے دنیا کے غم بہت آسان ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعاوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد لیتا رہے تاکہ غموں کو نبھانا آسان ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم پہنچتا یا کوئی پریشانی ہوتی تو آپ فرماتے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اے زندہ رہنے والے اے قائم رہنے والے تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں یا اللہ تو میرا غم دور کر دے ایک اور مسنون دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبت الرجال اے اللہ میں تیری پناہ مانتا ہوں غم آجزی سستی بخل بزدلی قرضداری کے بوجھ اور ظالم کے اپنے اوپر غلبے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کوئی رنج و غم اور علم میں مبتلا شخص اس کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے کہا گیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین تیرے سوا کوئی الہ نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں اس آیت کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے اس آیت کا ورد کسرت کے ساتھ کرنا چاہیے لیکن سوچ سمجھ کر اور شعور کے ساتھ اس سلسلے میں یہ یاد رہے کہ کسی خاص نمبر کی کوئی تعقید نہیں کی گئی کہ ایک سو دفعہ پڑھا جائے ایک ہزار یا لاکھ دفعہ پڑھا جائے انسان جتنی بار بھی پڑھے پوری شعور اور توجہ کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ اس کا غم دور ہو جائے گا اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی آنے پر یہ فرماتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب الارض ورب العرش الكریم اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما بن تعمیس کو یہ دعا سکھائی تھی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی شیعہ اللہ ہی اللہ ہی میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تو آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی پریشانی یا غم پہنچے تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت دعا ہے جو ہر طرح کے غم سے نجات دینے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو جب کوئی غم اور دکھ لاہک ہو تو وہ یہ کلمات کہلے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضن فی حکمک عدل فی قداؤک اسألك بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او ان لمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک اب استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربی قلبي و نور صدری و جلاء حزنی و ذہا بہمی اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے میری ذات پر تیرا حکم چلتا ہے میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ عدل و انصاف والا ہے میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو تُو نے اپنے لئے خود تجویز کیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اسے اپنے پاس علم غیب میں ہی اسے محفوظ رکھا کہ تُو قرآن کو میرے دل کی بہار سینے کا نور غم میں روشنی اور پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا غم دور کر دیں گے اور اس کی جگہ کو شادگی پیدا کر دیں گے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس دعا کو سیکھ نہ لیں فرمایا کیوں نہیں جو بھی اس دعا کو سنیں اس کے لئے مناسب ہے کہ وہ اسے سیکھ لے یعنی ہر شخص کسی نہ کسی طرح غم میں سے گزرتا ہے اور اس کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس لئے اسے سیکھ لینا چاہیے اسی طرح کرب کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر دم کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے امسح البعص رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الكرب الا انتا اے لوگوں کے رب اس کی تکلیف کو دور فرما شفاء تیرے ہی ہاتھ میں ہے اس تکلیف کو تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا تو گویا انسان کسی بھی غم کھٹن پریشانی تنگی تکلیف میں اپنے رب سے خوب خوب دعا کرے اس یقین کے ساتھ کہ یہ تکلیف صرف وہی دور کر سکتا ہے اور جب یقین کے ساتھ دعا کرے گا تو دعا قبول بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے اور غموں کے اندھیروں کو دور کر دے اور ہمارے دلوں کو راحت اور اتمنان نصیب فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين